انتقابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ عوام کی حق رائدہی کے لیے آزادانہ شرکت جمہوریت کے لیے عظم کا ثبوت ہے عام انتقابات کے پرامنے نقاط پر آرمی چیف کی قوم کو مبارک بات سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا پولریزیشن اور انتشار تلقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفاہ بکش رابطے کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے ایدانوں کی قیادت تعریف کی مستحق ہے جنرل آسیم اندیر نے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کو بھی مبارک بات دی وفاق میں حکومت سازی سیاسی جماعتوں کا نیا مشن سیاسی قائدین کی ایک کے بعد ایک بیٹھک جوڑ توڑ کا سلسلہ آروج پر پہنچ گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر حکومت میں مل بیٹھنے کو تیار نواز شریف کی دعوت کے بعد حکومت سازی کے لیے رابطے تیز شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات آئندہ حکومت سازی کے امور پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا دونوں کا مل کر پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی پر اتفاق ملاقات نگران وزیرالہ پنجاب موسی نکوی کی رہائش گاہ پر ہوئی شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے بھی رابطہ انتخابی نتائج اور مل کر چلنے پر مشاورت مزید میل ملاقاتوں کا امکان اچھا ہوتا بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی تاپہ دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی مجورٹی نہیں کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں ہم ضرور بضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں حکومت ہم مل کر بنائیں میں نے شواز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں لڑنا نہیں چاہتے سب کو مل کر بھمر سے نکلنا ہے نواز شریف کا وفاق میں تحادی حکومت بنانے کا احران تمام جماعتوں اور آساد امید باروں کو حکومت بنانے کی دعوت کہا ملک و مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا ہم بار بار انتخابات کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے سیاسی استحکام کے لیے کم از کم دس سال چاہیے نون لیک سب سے بڑی جماعت بن کر اپری ہمیں مرکز اور پنجاب میں اکثریت ملی مزید پولے خوشی ہوتی اگر پورا منڈیٹ ملتا اور ہم حکومت بناتے سب پارٹیوں اور آساد امیدواروں کے منڈیٹ کے احترام کرتے ہیں شہباز شریف اور اس حاگدار کو اتحادیوں سے ملاقات کا ٹاسک دے دیا پیپلز پارٹی کا نواز شریف کی دعوت کا خیر مقدم مولا بکشانیوں کہتے ہیں پاکستان کی خاطر سیاسی اختلاف حل ہو سکتا ہے شکر ہے میاں صاحب کو احساس ہو گیا حالات ٹھیک کرنا ایک جماعت کا کام نہیں بات کرنی ہے تو شہباز شریف کو بلاول بھٹو سے کرنی پڑے گی خرشیرسہ نے کہا دعواز شریف نے تقریب میں جلدی کی بطور وزیراعظم بات کی تو ساتھ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ تحریک انصاف کے قیادت نے مشاورتی بیٹھک طلب کر لی آزاد ارکان حکومت بنائیں گے یا پارٹی میں شمولیت ہوگی فیصلہ کیا جائے گا حتمی فیصلے سے قبل بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کی جائے گی سابق سپیکر اسد کیسر نے کہا حکومت سازی کے لیے تمام قانونی اور آئینی پہلووں کا جائزہ لے رہے ہیں وزیراعلا کون ہوگا فیصلہ مشابرت سے کریں گے سانحہ نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی کے بارہ مقدمات میں زمانت منظور جی ایش کیو اور آرمی میوسیم حملہ کیس بھی شامل تمام مقدمات میں ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے ہوں گے عدالت نے نو مئی مقدمات میں تمام ملزمان زمانتوں پر ہیں بانی پی ٹی آئی کو گرفتہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں ادھر انتخابہ سے ایک روز بعد شیخ رشید کو بھی زمانت مل گئی سانحہ نو مئی کے مقدمے میں ایٹی سی نے زمانت منظور کر لی سابق وزیر کو دو لاکھ روپے زمانتی مچال کے جمع کرانے کی ہدایت انزدادی دہشتگردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کیس سنا شیخ رشید کی آج رہائی کا امکان سائفر کیس میں قید کے باعث بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے الیکشن دوہزار چوبیس میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا قومی اسمبلک کے نینانوے سیٹوں پر کامیاب نولی کے امیدوار بہتر سیٹوں پر کامیاب ہو گئے پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر چوون سیٹیں جیت لی ایمکو ایم بھی سترہ سیٹیں لے اڑی قافلی اکتی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب آئی پی پی اور جے یو آئی فی کو دو دو سیٹیں مل سکیں دو سو پینسٹ میں سے دو سو باون نشستوں کا ریزلٹ آ گیا انتخابات میں شفافیت پولنگ سٹیشن تک محدود رہی ابتدائی نتائج میں تاخیر پر سوالات اٹھ رہی ہیں الیکشن سے مطالق فافن کی رپورٹ سامنے آ گئی لکھا ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے فارم پینتالیس انتیس فیصد پولنگ سٹیشن پر آویسہ نہیں کیا گیا امیدواروں کی شکایات جلد حل کرنے کی ضرورت ہے انتخابات میں ٹرن آؤٹ اٹھالیس فیصد رہا چھے کروڑ کے قریب ووٹ کاسٹ کیے گئے امریکہ کی پاکستانی انتخابات کے دوران فون اور انٹرنیٹ اور دیگر پابندیوں کی مسمت انتخابات میں مبینہ مداخلت اور دھوکہ دہی کی تحقیقات کا مطالبہ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا انتخابی عمل میں مداخلت کی الزامات پر فکر مند ہیں دعوی کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے ہم بروقت مکمل نتائش کے منتظر ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا افسوس تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی پاکستانی حکام بنیادی انسانی حقوق اظہار رائے کی آزادی برقرار رکھیں اسلاحات کے منڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے یورپی یونین نے بھی انتخابات کی شفافیت سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا یورپی مبسرین کی مجوزہ انتخابی صفارشات پر عمل درامت پر زور دیا انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات نوٹ کیے ترجمان دفتر خارجہ ممتازہرہ بلوش کا بیان کہا ہم ان میں سے بعض بیانات کے منفی لہجے پر حیران ہیں ایسے منفی بیانات انتخابی عمل کی پہ اچھیدگیوں لاکھوں ووٹرز کے جذبے کو مدے نظر نہیں رکھتے ملک پھر میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی پولنگ کے دن دہشت گڑی سے بچنے کے لیے ممائل سروس کو موت کل رکھا لاہور ہائی کورٹ نے این اے ایک سو اٹھائیس کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا جسٹس باقی نجپی نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا آن چودری اور الیکشن کمیشن کو نوٹس بارہ فروری کو فریقین سے جواب طلب حلقے میں آن چودری نے سلمان اکرم راجہ کو شکست دی تیراچی میں ایم کی ایم کی بڑی کامیابی این اے دو سو اٹھائیس میں خالد مقبول صدی کی کامیاب دو سو چوالی سے فاروق ستار دو سو سنتالی سے خاجہ اظہار جید گئے دو سو انچاس سے احمد سلیم صدی کی فاتح این اے دو سو بیالے سے مصطفیٰ کمال کامیاب این اے دو سو اٹھائیس خورم شیر زمان کامیاب کراچی کے بغیر کوئی حکومت مکمل نہیں رکاوتوں کے باوجود ہم نے کراچی اور ہیدراباد واپس لیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیگار ہیں ہم تین سطری مطالبہ لے کر کسی بھی حکومت میں شامل ہوں گے ایم کی ایم کی آزاد و مدبانوں کو شمولیت کی دعوت اتوار کو گاؤں میں تشکر اور جشن منانے کا اعلان فاروق ستار نے کہا ہم نے گولی کا جواب بینڈٹ سے دیا جیت کر شہدہ کے خون کا بدلہ لیا مہر کراچی اخلاقی طور پر استیفہ دے دیں مرنہ خود فیصلہ کریں گے مصطفیٰ کمال بولے ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے جیت تو گئے ہیں لیکن ہمیں کامیاب بھی ہونا ہے پنجاب اسمبلی کے انتخابی دنگل میں کانٹے کا مقابلہ نون لیگ 134 اور آزاد امیدوار 132 سیٹوں پر کامیاب پیپلز پارٹی نے سند اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کر لی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی تراسی نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت بن گئی ایم کیو ایم کو ستائیس اور آزاد امیدواروں کو چودہ سیٹیں ملی جی ڈی اے دو جماعت اسلامی ایک سیٹ پر کامیاب خیب پختونخواہ اسمبلی کے 86 ہلکوں میں آزاد امیدوار کامیاب جی ڈی اے ساتھ اور نون لیگ 5 سیٹیں نکال پائی بلوچستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی 11 نون لیگ 9 سیٹوں پر کامیاب نتائج تبدیل نہیں کیے جسے قوم نے ووٹ دیا وہی سان نے آیا آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ الیکشن سفاف ہوئے نگران وزیر داخلہ گوہر جاسکی نیوز کانفرنس بولے الیکشن سے قبل دہشتگردی کے باعث 28 شہادتیں ہوئیں ریپورٹس تھیں موبائل فونز کے ذریعے دھماکے ہو سکتے ہیں قوم کو سیکیورٹی اداروں پر پاخر ہونا چاہیے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سرنگی بولے موبائل بند تھے انٹرنیٹ نہیں قیاسرائیوں کے باوجود الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم رہے لاکھوں ووٹ کس کے عوام کا بڑے امیدواروں پر بڑا اعتماد این نے نواسی میں آزاد امیدوار نے ریکارڈ قائم کر دیا جمال حسن خان سب سے زیادہ دو لاکھ سترہ ہزار ووٹ لینے میں کامیاب ہریپورٹ سے عمر ایوب نے ایک لاکھ بانوے ہزار سے زائد ووٹ لیے لاہور سے آن چہدری نے ایک لاکھ بہتر ہزار پال سو چھہتر ووٹ حاصل کیے سیال کورٹ میں فردوس عاشق آبان نے پولیس آفیسر کو دورانے ڈیوٹی تھپڑ مار دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اے ایس آئی کی مدعیت میں فردوس عاشق سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں دھمکی کارے سرکار میں مداقلت کی دفعات شامل متاثرہ اے ایس آئی کا کہنا ہے موبائل سروس نہ ہونے کی وجہ سے واقعی کی فوری اطلاع نہ دے سکا کے پی کے علاقے شانکلا میں انتخابی نتائش کے خلاف عوام کہت جانج مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑ پیں ایک شخص جانبہاک اور متعدد زخمی مظاہرین کا پتھراؤ سرکاری گاڑی نسری آزش پوریس کی ہوائی فائرنگ تو ادھر گنشا والا میں اینے اسی آر اوفیس میدان جنگ بن گیا لیگی اور آزاد امیدواروں کے حامیوں میں تصادم ہاتھا پائی ایک دوسرے پر اینٹھوں کے بعد متعدد زخمی حیدر آباد میں دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں تصادم موشتل افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاتھی چارج رانسو گیس کی شیڈنگ دو افراد زخمی اور دو گرفتار راول پنڈی کی مغل سرائے ماکیٹ میں آتزدگی کا واقعہ ریسکیو ہلکاروں نے آگ پر خابو پا لیا آگ کولنگ کا ملتا حال جاری آگ بارہ سے زائد دکانوں پر لگی ایک گھنٹے تک ہلکاروں نے آپریشن جاری رکھا اسٹرائیلی وزیراعظم فلسطینیوں کے خون کا پیاسا نیتن یاہو کا جنگی جنون کم نہ ہوا سہونی فوج پر رفعہ پر حملے کا پلان مانگ لیا رفعہ کے محفوظ زون پر فضائی حملے بڑھا دیئے نہتے فلسطینیوں پر آگ اور باروت کی بارش کر دی امریکی صدر نے آخرکار اسرائیلی حملوں کو حد سے زیادہ قرار دے دیا امریکہ نے کہا جنونی غزہ میں حملہ سانہا ثابت ہوگا موسیقی